بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوت اینڈ سورٹ سوپ کی ریسپی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ لوگ ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کرنے والی ان جو کہ آپ کے سوپ کو چار چاند لگا دے گی اور سوپ آپ کا بہت مزددار بہت ہی مصد بنے گا سوپ بنانے کے لیے ہم نے ہڈی والا چکن یوز کرنا ہے ہم بونلس یوز نہیں کریں گے چار سے پانچ کلاس پانی ایڈ کر کے اس کو اپر سے ڈھام کریں ہم نے بیس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر پکا لینا ہے آفٹر ٹونٹی منٹ چکن ہمارا گل جائے گا اور چکن کو ہم نکالیں گے پلیٹ میں جیسے ہی تھنڈا ہوگا تو اس کو ہم شرٹ کر لیں گے ریشہ ریشہ کر لیں گے اور پیچھے رہ جاتی ہے ہمارا یہ پانی بچا ہے یہ خنی اس کو ہم نے ویسٹن کرنا ہے اسی کے اندر ہم نے جو ویجیٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہوں وہ چوب کر کے اس میں ڈال لینی ہے تو میں نے یہاں پہ دو عدد گاجرے جن کو باری باری چوب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ہاف کپ بندگو بھی کر لیا ہے اس میں نمک ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے بعد میں آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم نے یہاں پہ ایک اور فرائی پین لے لیا ہے تھوڑا سا اس میں گوکنگ ایڈ کر کے اور بونگلیس چکن لیا ہم نے یہاں پہ ایک سو گرام اس کو فرائے کر لیں گے یہ والا جو سٹیپ ہے یہ آپ کی سوپ کو چار چاند لگا دے گا بہت ہی زبردہ سٹیسٹ آئے گا یہ فلیور کو انحانس کرنے کے لیے ہے آپ لوگوں نے یہ سٹیپ بلکل بھی میس نہیں کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اور جیسے ہی ہمارا جو یہ چکن ہے فرائے ہوگا اب اس سوپ کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے سب سے اینڈ پہ ہم نے یہاں پہ شیملا ملچ ایڈ کرنی ہے تو ہاف کپ ہم نے یہاں پہ شیملا ملچ لیا اس کو ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے کیونکہ اس کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اینڈ پہ ہی ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ شرڈڈ چکن تھا وہ ایڈ کر دیا اب سارے سوسیز اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس، سویہ سوس، ویننگر اور اینڈ پہ گارلک چیلی سوس سو تین تین ٹیبل سپون ہم نے تقریبن یہ سوسیز یوز کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بلک پیپر ایڈ کر لینی ہے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک کو اگر آپ کو نمک کم لگے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب آجاتی ہے سوپ کو گارہ کرنے کی باری تو ہم نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون کون فلوڈ لیا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ فلیم ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پہ اب یہ ہمارا سوپ لیڈی ہو جائے گا جیسے ہی سوپ گارہ ہوگا ہمارا تو ہم نے یہاں پہ دو انڈی لی ہیں جن کا ہم نے جو زردی ہے وہ باہر نکال دی ہے صرف وائٹ والا پارٹ اس میں ایڈ کی ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر ہم نے چمچ گھمانا ہے بہت تیزی سے نہیں گھمائیں گے جب آہستہ آہستہ گھمائیں گے تو بہت مزے کہ اس میں انڈے کے چنکس بنیں گے اور یہ زبردست ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ سے سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست ریسیپی ہے سردیاں چل رہی ہیں لگی ویڈیو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملوں میں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ